اسلام علیکم فینٹیسیز میں رہنا اور ریالیٹی بیس ہونا بالکل دو مختلف باتیں امیدیں بان لینا اور حالات واقعات ٹرینڈ سینٹیمنٹ کو سمجھنا الگ الگ باتیں ہیں تو امیدوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتے ہیں حکمت عملی سے مسئلہ حل ہوتے ہیں اور حکمت عملی حالات اور واقعات کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے بے شک بہترین حکمت عملی بنانے والا اللہ تعالی ہے مگر اللہ تعالی ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ ہم بہترین حکمت عملی بنانے کی کوشش اپنی جاری رکھیں اکٹوبر پورٹفولیو آپ کو دیا جا چکا ہے جس کا دو میرے خیال میں دو دفعہ اپ ڈیٹ اس کے دی جا چکی ہے مزید اپ ڈیٹ دی جائیں گی آپ کو آنے والے دنوں میں فیل وقت جو سٹاک بتائے گئے ہیں ان پر فوکس کیجئے ٹارگٹ کیجئے اور آگے جو سٹریٹیجی بتائی جائیں گے آپ کو اس میں جو چیتیں سمجھائی گئی ہیں تو وہ بیسیکلی جب سیلیکشن آف سٹاک میں یہی اکٹوبر پورٹفولیو اور سٹرانگ پر کام آتے ہیں الچتے آج کے سیشن کی طرف آج کا سیشن was really really exciting بہت شاندار تھا میں اس کو بہت زیادہ شاندار اس لئے کہوں گا کہ دونوں ڈیریکشن میں موو ہوا اور جو مجھے سمیں خوبصورت بات لگی وہ یہ کہ کل جو آپ کو ٹارگٹ دیا گیا تھا اٹموس ٹارگٹ فورٹی تھری تاؤزن ون فورٹی ٹو سے فورٹی تھری تاؤزن ایٹی نائن گا مارکٹ نے وہی لو بنایا اور وہاں سے جو ایک مسلسل ریکاوری دیکھی تو وہ تقریباً نو سو دو پوائنٹ کی ریکاوری تھی تو یہ بڑی ایکسائٹنگ بات تھی مارکٹ نے چوالیس ہزار کو ٹیسٹ کر لیا تو مارکٹ نے جو بیئرز ٹارگٹ تھا اس کو بھی ایکیوریٹ لی ٹس کیا پھر وہاں سے ریکاوری لی دوسری مزیدار بات ایک سو بارہ پوائنٹ فور نائن پرسنٹ والیوم بڑھ گئے زبردست والیوم بڑھے لوکل فنڈز لوکل انویسٹرز کی زبردست انفلوس لوکل فنڈز تو کل بھی بائنگ میں تھے آج بھی بائنگ میں تھے مگر ان کی فگرز لیمیٹڈ تھے آج کی کلوزنگ جو ہے وہ لو سے جس طرح میں نے کہا وہ جو لو اور کلوزنگ کو اگر دیکھیں تو وہ بہت ایکسائٹنگ اس لیے ہے کہ جس طرح مڈے کال میں میں نے بتایا تھا کہ کم سے کم فورٹی تری تاؤزن پانچ تو پندرہ کے اوپر بھی کلوزنگ آ جائے تو آئی ویل کال اٹھا گوڈ کلوزنگ تو میں تو فورٹی تری تاؤزن پانچ تو پندرہ کے اوپر بھی اچھی امید رکھتا ہوں کہ یہ بھی پریشر کم کرنے میں کارا مت رہے گی مگر مارکٹ نے تو چوالیس ازار کو چھو لیا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹی تری تاؤزن اٹھی تری پہ مارکٹ کلوز ہوئی مارکٹ کا اوورال والیوم بھی بڑا اور کچھ ایسا لگا پریشر کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب جناب بات کر لیتے ہیں پوسیبلیٹیز ان اسٹریٹیز ایسپرٹ ٹیکنیکل چارٹ بے شک آج کی ایکسائٹمنٹ پہ میں بہت خوش ہوں کہ مارکٹ نے آج انٹرا ڈی لو سے 902 پوائنٹ ریکاور کیے مگر اس کے باوجود جس طرح میں نے اپنے پہلی سلائیڈ میں یہ بتانے کی کوچش کی ہے کہ ہم اپنے ریالیٹیز کو اگنور نہیں کریں گے وہ ریالیٹیز کیا ہیں وہ ریالیٹیز نیگٹیف ٹرگرز آف دہ مارکٹ ہیں وہ ریالیٹیز نیگٹیف ٹرینڈ آف دہ مارکٹ ہیں وہ ریالیٹیز پریویلنگ سینٹیمنٹ آف دہ مارکٹ ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مارکٹ کی اگر کوئی بڑھتی بھی امید ہے یا مارکٹ اوپر کی طرف جاری ہے تو ہم اس میں ٹریڈ نہیں کریں گے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا آج واتس اپ گروپ میں ہم پورا دن ایکسائیٹمنٹ میں رہے نیچے بائنگ بھی کرتے رہے بہترین اور پھر انڈ میں پھر بیچنے کی باتیں کی اور پھر تین بجے سے ساڑھے تین بجے تک مال دوبارہ مل بھی گیا تو یہ ساری اکٹیوٹی چلتی رہی تو ایسا نہیں ہے کہ مارکٹ سے کوئی مایوسی کی بات میں کر رہا ہوں یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مارکٹ میں کوئی ڈیزاسٹر جو ہے بڑا بہت بڑا ڈیزاسٹر یا کریش ڈیزاسٹر تو نہیں کریش سیچویشن میں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے باوجود جتنی بھی گراوٹ پچھلے دنوں میں چلتی رہی ہم ایکیومیلیشن پہ بات کرتے رہے صرف پریشر کو دیکھ کے بیک فوٹ پہ جانے کی بات کیے کہ اپنے لوٹ سائز کو ٹرم کیجے پریشر کے حساب سے ایسا آگے چلیں تو مارکٹ کو کل چوالیس ہزار ایک سو اکیس ایک سو نوے کے اوپرڈ ریٹ کرنا چاہیے اور اگر مارکٹ چوالیس ہزار ایک سو اکیس ایک سو نوے کے اوپرڈ ریٹ کرتی ہے ویسے ایک سو اکیس ایک سو نوے جو لیول ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارا امیڈیٹ ٹارگٹ بھی ہو سکتا ہے کل کی مارکٹ میں آغاز کے ساتھ یہ ہمارا امیڈیٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو تو آپ کو چوالیس ہزار یہاں پر لکھاوا تو نہیں ہے لیولز میں آپ کو دیاوا نہیں ہے مگر میں بتا رہا ہوں آپ کو چوالیس ہزار نوے پچاس کے راؤنڈ آپ اپنا ٹریلنگ سٹاپ لاؤس لے لیجئے گا جب وہ چوالیس ہزار ایک سو نوے اور ایک سو اکیس کے پاسٹ ریٹ کرنے لگے پھر اس کے بعد اگر یہ ایک سو اکیس ایک سو نوے کے اوپر سروائف کرتی ہے تو پھر مجھے مارکٹ چوالیس ہزار تین سو چورانوے تک جانے کی کوشش کرتی بھی نظر آ رہی ہے اور ایون اس صورت میں بھی میری جو سٹریٹیجی ہوگی وہ سیلنگ آن سٹرنگت ہوگی مال بیچا جائے مال ضرور بیچا جائے ملے گا مال بالکل ملے گا مال کچھ سٹاک ایسے ہیں جن کو آپ ہولڈ بھی کر سکتے ہیں کچھ سٹاک ایسے ہیں جن کو بیچ کے دوبارہ خریدے جا سکتا ہے وہ آپ کو دورانے مارکٹ پتا بھی لگے گا اور ضرورت ہوگی تو واتس اپ گروپ پر ڈسکشنز ہوتی ہیں تو اس پہ ہم آپ کو بتاتے بھی جائیں گے بہرحال پروفٹ ٹیکنگ میرا پوائنٹ اپنی جگہ برخرار ہے شورٹ نہیں سیلنگ آنس ٹرنگت اگر آپ کو کل کی کال میں یاد ہو تو میں نے بہت اسپیسیفکلی کہا تھا کہ شورٹ کر کے کھڑا نہیں کرنا باہر نکلنا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے لو سے اوپر نو سو دو پوائنٹ جو بڑے ہیں وہ اس بات کو سمجھا گئے ہوں گے کہ میں کیوں اس بات پر مصر تھا باوجود مندی میں ہوں تارگٹ بھی دے رہا ہوں آپ کو بیرز کا کہ فورٹی تری تاؤزن ون فورٹی ٹو تک جائے گا پھر بھی میں شورٹ کھڑا کرنے کو نہیں کہہ رہا ابھی بھی نہیں کہہ رہا میں شورٹ کھڑا کر دے کو کہ اگر اس ٹرنگت پہ بھی شورٹ کروگے تو شورٹ کھڑا نہیں کروگے اور جو شورٹ آن اس ٹرنگت میں کہہ رہا ہوں اس میں دو خسم کی باتیں ایک تو وہ جو آپ کے ہاتھ میں ایکیومیلیٹڈ مال ہے جو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا ہے میں اس مال کو بیچنا اور اس کو واپس لینے کی بات کر رہا ہوں یہ بات تو میں کنٹینیو کر رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے اور جو لوگ صرف شورٹ کرتے ہیں تو وہ ضرور کریں شورٹ کوئی مضایخہ نہیں ہے شورٹ آن اس ٹرنگت میں آپ کے اپنے سٹاپ لوسز ہونے چاہیے اور آپ اس میں انتظار نہیں کریں گے آپ اس میں انتظار نہیں کریں گے امیدیں نہیں بانیں گے یہ بات یاد رکھی اس لیے شورٹ کھڑا کرنے کو منع کیا مگر جو ایکیومیلیٹڈ سٹاک میں نے بیچا ہے اگر فرض کیجئے وہ میں نے کل نہیں خریدا تو میں آرام سے بیٹھوں گا کوئی مجھے ٹنشن نہیں ہے کل نہیں خریدا پرسو دیکھ لوں گا پرسو نہیں دو دن تین دن بعد دیکھ لوں گا کوئی جلدی نہیں ہے مارکٹ کے ٹرنڈ اور سنٹیمنٹ کو دے کے آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے جی تو لہذا اس لیے میں نے کہا کہ جو سٹرونگ سٹاک ہم بیچیں گے شورٹ آن سٹرنگٹ کریں گے یا سیلنگ آن سٹرنگٹ کریں گے تو ہم اس کو بائی بیگ بھی کریں گے بیئرز کے اگر اگریشن کی بات کریں کہ یار کہاں سے دوبارہ پچھلیا جو پریشر چل رہا تھا ویسا پریشر مارکٹ میں آ جائے تو وہ فورٹی تھری تاؤزنڈ فور سیونٹیون کے نیچے ہوگا اور ڈپریس ایکٹیوٹی اور لو والیومز جو ہیزٹنٹ والیوم ہے جس طرح کل پرسوں ہم دیکھ رہے تھے ویسے والیوم اور ڈپریس ایکٹیوٹی ہمیں کہاں ملے گی اگر مارکٹ فورٹی تھری تاؤزنڈ نائن ایٹی نائن کے نیچے ٹریٹ کرتی بھی نظر ملے آپ کو کل آغاز کے ساتھ اسی کے نیچے ٹریٹ کرے تو ڈپریس ہو جائے گی مارکٹ والیوم کم ہو جائیں گے پھر آٹھ سو بیس کو اگر توڑ دے گی تو تھوڑا سا پریشر بڑھ جائے گا ڈپریشن اور بڑھ جائے گا تو یہ ہے ہمارے ٹریگر مارکٹ کے اس کو سمجھتے ہوئے ٹریٹ کیجئے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے صحت من رکھیں میرے لئے بھی دعا فرمائیے اللہ حافظ